موسیقا 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 اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چوکلیٹ آئسکریم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور یہ گھر میں بہت ہی آسانی سے بنتی ہے بہت ہی یمی اور کریمی بنتی ہے اور اس کو ہم صرف اور صرف تین انگریڈینٹس کے ساتھ ہم بنائیں گے اس کے علاوہ ہم کوئی اور انگریڈینٹس یوز نہیں کریں گے تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں موسیقا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ صرف تین چیزیں لی ہیں اس میں سب سے پہلے میرے پاس ہے ایک کپ وپنگ کریم یہ بلکل تھنڈی ہونی چاہیے ون فورتھ کپ میں نے کوکو پاورٹر لیا ہے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم تھوڑا سا اور شامل کریں گے اور ہاف کپ میں نے کنڈینس ملک لیا ہے ٹوٹل بس یہ تین چیزیں ہی ہیں ان سے ہی ہم اپنی یمی سی آئسکریم بنائیں گے سب سے پہلے میں ایک بول کے اندر کوکو پاورٹر شامل کر رہی ہوں ون فورتھ کپ اور یہ ہاف کپ میں نے کنڈینس ملک لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم بہت اچھی تک سے مکس کریں گے اس بول میں بہت اچھی تک مکس کرنا ہے کوئی بھی پاورٹر کا لنگ نہیں رہنا چاہیے اس کے اندر یہ دیکھیں کتنا اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے تھوڑا سا گاڑا ہوگا یہ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اس کو ابھی ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے ایک بڑا بول لیا ہے میں نے اور اس کے اندر میں ایک کپ وپنگ کریم شامل کر رہی ہوں آپ کو اسی بھی ٹیٹر پیک کی کوئی سی بھی وپنگ کریم لے سکتے ہیں ہم بیٹ کریں گے ہاتھ وارے بیٹر سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا کام اس سے مشکل ہو جاتا ہے میں الیکٹرک بیٹر کا یوز کر رہی ہوں اور اس کے اندر ہم سوفٹ پیک بنائیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو بیٹ نہیں کرنا بلکل سوفٹ پیک بنانے ہم نے اس میں تو بس اب میں بیٹر کو ریموو کر دوں گے ہمارے یہ دیکھیں سوفٹ پیک بن گئے ہیں اور اس کے اندر ہی جو میں نے کنڈینس ملک اور کوکو پوڈر کا میکسٹر بنا کے رکھا باتا پیسٹ یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پورا بہت آسانی سے یہ آئسکریم بن جاتی ہے بہت ہی یمی بنتی ہے اور پیالے کو چمچ کو اچھی طرح ساف کر لیجئے گا کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے یہ میں پیالے میں سے بھی سارا جتنا بھی کوکو پوڈر اور کنڈینس مل کا میکسٹر یہ نکال لوں گی اور اب اس کو میں بیٹر کی مدد سے بلکل لو سپیٹ پر میں اس کو میکس کروں گی بہت زیادہ ہم اس کے اندر بیٹر نہیں چلائیں گے بلکل میں نے لو سپیٹ رکھی بھی ہے اس کی اور اب یہ دیکھیں میکس ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب میں اس کو بیٹر ریموف کر دوں گی اور اب میں اس کو سپیچولے سے میکس کروں گی یہاں پہ مجھے کوکو پوڈر کا تھوڑا کم لگ رہا ہے کیونکہ اس میں چوکلٹ فلیور بھی تھوڑا کم آ رہا ہے اور کلر بھی اس کا چوکلٹ آئسکریم جیسا نہیں آ رہا ہے تو اس کے اندر میں کوکو پوڈر اور شامل کر رہی ہوں اگر آپ کو صحیح لگے تو آپ بے شک نہ کریے گا میں نے یہاں پہ دو ٹیبل اسپون اور مزید کوکو پوڈر لیا ہے اور اس کو ایک ٹیبل اسپون کنڈینس ملک میں میکس کر لیا تھا اگر آپ کو ٹھیک لگ رہا ہو ون فورت کپ کوکو پوڈر تو آپ بے شک اور مت ڈالیے گا ٹھیک ہے تو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور اب میں بیٹر کی مدد سے نہیں بلکہ میں سپیچولا کی مدد سے ہی اس کو میکس کر رہی ہوں اچھی طرح سے میں اس کو میکس کر لوں گی اور پھر اس کو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس کا کلر بلکل پرفیکٹ آ گیا ہے اور میں نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا ہے یہ بلکل ذائقے میں بھی بلکل صحیح ہے کنسسٹینسی آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں یہ اس طرح کا ہونا چاہیے تو اب یہاں پہ میں نے ایک لوف پین لے لیا ہے آپ چاہیں تو ائر ٹائٹ جار بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میں یہ آئسکرم کا بیٹر ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم پھیلا دیں گے اچھی طرح میرے پاس یہاں پہ پلاسٹک شیٹ ہے میں اسے اس کو ریپ کر دوں گی دیکھیں پلاسٹک لنک ہے میرے پاس اس سے میں جہاں تک آئسکرم کا لیول ہے وہاں تک ہم اپنے پلاسٹک ریپ کو ٹیپ کریں گے اور وہاں تک لے کر آ جائیں گے اس کو باقی کی پلاسٹک شیٹ کو جو ہے ہم پین کے چاروں طرف ہی ریپ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ ائر ٹائٹ جار میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو چھے سے آٹھ گھنٹے ہے جب تک یہ ہارڈ فریز ہو جائے اس کو فریز کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو تقریباً آٹھ گھنٹے فریزر میں رکھا ہے اور یہ بہت اچھی طریقے سے ہارڈ فریز ہو گئی ہے بلکل آئسکرم جیسا اس کا ٹیکسٹر آ گیا ہے تو میں اس کو انرپ کر رہی ہوں یہ جو ہم نے پلاسٹک ریپ اس پر چڑھایا تھا یہ میں ہٹا لوں گی اور اس کو اب میں آئسکرم سکوپ کی مدد سے اس کو اس کا نکال رہی ہوں کتنی کریمی اور کتنی مزیدار سی ہماری چوکلٹ آئسکرم تیار ہے بہت ہی مزیدار آئسکرم بنی ہے یہ اس کو میں وائٹ چوکلٹ چپ سے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر رہی ہوں تو آپ بھی اس آئسکرم کو ضرور بنائیے گا بہت ہی آسان آئسکرم ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہے کوئی ایسا ایفرٹ نہیں ہوتا اس میں تو اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوں تو پلیس لائک کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ آئسکرم کیسی لگی اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ